واہ جی واہ کمال ہو گیا دھوتی پھاڑ کے رمال ہو گیا چائے بنانے کا نیا طریقہ ایجاد تو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح یہ جو ہے چائے دیار ہو رہی ہے اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ بھی بریلینٹ آؤٹ کلاس مائنڈ بلوئنگ ہوگا تو انٹرویو لیتے ہیں ان کے کریٹر کا جنہوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بات آخر ان کے ذہن میں کیسے آئی تو ہمارے کریٹر صاحب جو ہمارے سامنے ادھر کھڑے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے مارکیٹ کیان بانشان مام عبدال جی تو یہ جو آپ نے طریقہ یہ نکالا ہے چائے والا تو یہ آپ کے ذہن میں کیسے آئے کہ اس طریقے سے بھی چائے بنائی جاتی ہے یہ ماما ہمارا اپنا ذہن ہوتا ہے میں پہلے بھی ہوتل پہ کام کرتا تھا یہ بھی چائے بناتا تھا امام بھی پوچھتی تھی بھی یہ تمہارا کچھا کام ہے بھئی یہ تمہارا کچھا ذہن ہے بھی کیسے بتایا بھی یہ ایسی چاہ بنتی ہے نہیں تو یہ شاپر پھٹنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا نہیں نہیں ان کا کوئی چانس نہیں ان کی گرنٹی میں دیتا ہوں اچھا ان کی گرنٹی دیتا ہوں کچھ فرج ہے تو ہماری دمی چائے کے پیسے بھی لینے کے لیے نجائے دیں پکانے کے لیے بھی نجائے دیں اور ہمارا ذہن لڑانے کے لیے بھی یہ ختم ہو جائے گا بھی صحیح ہے اچھا یہ جو شاپر پہ آپ یہ آنا شروع ہوگئے کیا اس کے ذائقے میں بھی فرق ہوتا ہے یا یہ بلکل ویسے ہی ہے نہیں نہیں اس میں ذائقے میں بہت فرق ہے اور تل کی چائے کا تو ان کی چائے کا بڑا فرق ہوتا ہے اچھا یعنی یہ ذائقے میں اس سے بھی امدہ اور اچھی لذیذ ہوتی ہے یعنی سرور آتا ہے پینے میں بارل جی میں نے یہ پہلی بار دیکھا ہے کہ اس طرح کی چائے اور میری تقریباً بیس سال بائیس سال ایج ہے میں نے پہلی بار ہی دیکھا ہے کہ اس طرح کی چائے جو بنائی جاتی ہے تو ماما جی نے بھی بڑا کمال کا ایک تجربہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ اس طریقے سے بھی چائے بنائی جاتی ہے تو یعنی یہ ان کا برطن ہے یہاں پہ وہ آلو بوائل کرتے ہیں تو اس میں اگر وہ چائے ڈالتے تو ظاہر اسی بات ہے کہ چائے نے یعنی سارا وہ نہ پکنی تھی یعنی ساری بوائل ہو جاتی اُبل جاتی سارا اُر جاتا ہے یعنی بخارات پان کے تو اس میں یعنی بالکل پیک کی پیک ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے اچھا یہ بتائیں یہ جو آپ نے چائے میں یعنی یہ شاپر میں شروع سے ہی سب کچھ ڈالا ہے بعد میں ڈالا ہے کیا طریقہ کار ہے اس کا ذرا اے ٹو زیڈ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بتائیں نہ تاکہ وہ بھی یہ ٹرائی کریں چاہے ان کو بھی یہ فلیور آنا چاہیے کہ اس طریقے سے بنانے والی چائے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے اس میں ہر چیز میں پتی بھی ڈالی ہے اس میں چینی بھی ڈالی ہے تھوڑا سی ادرکی بھی ڈالی ہے ایک دونہ لچی کا بھی ڈالا ہے نمک میں کبھی نہیں ڈالتا میں نمک والی چائے پیتا ہوں ہمارا یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے دل کا میں نمک والی چائے نہیں کھاتا بس میں پاکی جو ہر چیز نمک سے بغیر کھاتا ہوں جی جی اللہ پاک آپ کو صحت دے باقی یار اس کو ابھی جو ہے یہ پک رہی ہے جیسے یہ تیار ہوتی ہے ہمیں بتائیں گے تو اس کے بعد یہ ہم ٹرائی بھی کریں گے کہ اس کا ذائقہ کیسے آتا ہے کس طرح کا ذائقہ آتا ہے تو ابھی یہ تھوڑا اس کو دیر ہے تو جیسے یہ بنتی ہے پھر آپ کو بتاتے جی تو ہماری چائے جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو جو ہے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ڈش آؤٹ نہیں کپ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کو ابھی ہم یہ تھوڑا تھنڈی ہو جائے کیونکہ تھوڑا بہت یعنی ہاتھ پکڑنے کی جگہ ہو جائے نا شاپر ہوتا ہے اس وجہ سے تو اس کو اب ہم باہر نکال رہے ہیں جی تو ہماری چائے ہو چکی ہے ریڈی اب ہم اس کو اپنے کپ میں ڈالیں گے اور ٹیسٹ کر کے بتائیں گے آپ کو کہ ہماری چائے جو ہے کس طرح بنی ہے تو اس کو یہ جو ہے مام عبدالکھڑا اب اس کی یعنی ڈش آؤٹ یا کپ آؤٹ کرنے لگے ہیں تو اب آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا کلر بھی کس طرح کا ہے اس کا فلیور یہ وہ کس طرح کا آیا ہے سیرا کچھ یہ جو ہے نا ماشاءاللہ چیک کریں کیا ہی کلر آیا ہے زبردست جی زبردست بہت ہی حالا ہے ابھی مام عبدالکھڑا چیک کریں گے اس کو اور بتائیں گے کہ اس کا جو ہے نا فلیور کس طرح کا ہے جی تو ماما جی چیک کر کے بتائیں کہ چائے کیسی بنی ہے جب ماما جی کسی دو آدمی کو اور بھی چیک کرو اس کا جاکہ نہ ہو سا ہمارا بنانے چاہے بنانے کا کام بھی چھوڑ دیں گا یہ چاہے نہیں بنی ہوئی یہ ہمیں چیز بنی ہوئی وہ تو یار میں نے جیسے ہی آپ کی یہ ٹیکنیک دیکھی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کمال کی چیز ہے